اپنی پارٹی کے شرینگر سے امیدوار محمد اشرف میر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان کا روک کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی وجود میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جنابی میدان میں ہے کس طریقے کا ریسپانس آپ کو ملنا ہے دیکھیں جہاں تک ہمارے اجمو کشمیر اپنی پارٹی کا ریچ آؤٹ کا پروگرام ہے ہم جگہ جگہ گھومے ہیں ان چار سالوں میں جب سے ہم نے پارٹی کی بنیاد داگ بیر ڈالی ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ بہت مایوس ہیں ناراض ہیں ڈیجیکٹڈ لگ رہا ہے ان کو بہت افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر پچھلے چالیس پچاس سال سے وہ چیزیں ہوئی نہیں جو ہونی چاہیے یہاں دیش نے اتنی ترکی کی ہے یہاں سٹیز کاسمو پولٹین میٹرو پولٹین بہت ترکی میں سمارٹ سٹیز میں آگے ہیں آج ہم ابھی بھی ایسا کچھ ہے جو مکشیر میں بہت سے ایشوز ہیں خاص کر کے اگر میں نمبر ون ایشو مانتا ہوں کہ یہاں کا جوان بیروزگار ہے آج اگر دیکھیں گے وادی میں کم سے کم پندرہ لاہ کے قریب انیمپلائیڈ ایڈوکیٹڈ یوتھ ہوں گے بیروزگاری کا علم ہے سرکار کی طرف سے کوئی پیش رف نہیں ہے دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو مکشمیر اپنی پارٹی آئے گی تو ان کے لیے ہمیں فوکس کرنا پڑے گا یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو کن مددوں کو خاص طور سے لے کر کے جا رہے ہیں آپ کے پوائنٹس کیا ہیں دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو بھی یہاں سٹیٹ میں پارلیمنٹ میمبرز تھے تو وہ یہاں سے جیت کے لوگوں کے اندر کچھ امیدیں بڑھتی تھی لیکن جب وہ پارلیمنٹ جا دیتے پانچ سالوں کے اندر میں نے آج تک جمہو کشمیر میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ یا ایسا کوئی کام ہو جو لوگوں کے حط میں یا یہاں ڈیولپمنٹ کے حط میں یہاں جمہو کشمیر کے لیے لائے ہوگا وہاں پر مرکز میں وہاں پر سینٹرن منسٹری ہے ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ان پارلیمنٹرینز کو بہت سے پروجیکٹس لانے کے لیے لوگوں کے بقا کے لیے لوگوں کے ایشوز اٹھانے کے لیے لیکن آج تک کچھ نہیں انہوں نے کیا وہ یہاں سے نکلے وہاں پر گھر پکڑ لیا اور بیٹھے رہے اگر بات کر لی جائے مقابلے کی تو شری نگر میں آپ کا مقابلہ کس سے ہے پی ڈی پی سے ہے یا انسی سے ہے دیکھیں الیکشن ایٹسلف ای چیلنج سب سے پہلے اگر یہاں لوگ چینج چاہتے ہیں اور جو ہمیں ریسپونس گراؤنڈ پر ملا ہے لوگ ان وراثتی جماعتوں کو ریجیکٹ کرنا چاہتے تو ان کو چینج کے ساتھ آنا پڑے گا اور جو وہ ہمیں ناراضگی اظہار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سامنے تو ہماری پارٹی کے اندر ہم نے جو دیکھے ہیں خاص کر جوان لوگ بہت دوری محسوس کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ دکھانا پڑے گا اس حساب سے چیلنج ہمیں کچھ خاص نہیں ہے کیونکہ لوگ ہی چاہتے ہیں کہ یہاں ایک بدلاؤ آنا چاہیے بدلاؤ کیا آپ بات کر رہے ہیں اگر لوگ آپ کو منڈیٹ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بلو پرینٹ ہے شریف نگر کو لے کر رہے ہیں بہت ہی بڑا ایشو ہے ہمارا سٹیٹ کا کہ ہمیں اپنی سٹیٹ اپنی پہچان واپس آنی چاہیے وہ ہمیں گورنمنٹ سے بھی منسٹری سے بھی پارلیمنٹ سے بھی ہمیں پرامیز ہوا ہے لیکن ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے لیکن جب تک اس کے لئے ہم کچھ پیش رفت یا پہل نہیں کریں گے تک تو آپ کو بھی یہ بھی پتا ہے کہ آج اپنے ماں سے اب اپنا کھانا اپنے بچے کو بنا مانگیں کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کی یہ تو ہمیں پریارٹی ہے کہ ہم سٹیٹ امیجیٹی ہمیں ریسٹور ہونی چاہے دوسرا امیجیٹ ریسٹوریشن ہے کہ ہمیں ایک ریلیف مننا چاہے کہ ہماری یہاں یوتھ کے لئے ایمپلائیمنٹ کا پیکیج آنا چاہیے انگیجمنٹ آف یوتھ ہونا چاہے آج ہمارا یوتھ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے ڈرگز کا شکار ہے اس کے لئے ہمیں بہت تھی یہ ہمارا چیلنجنگ ٹاسک ہے اور ساتھی ساتھی ہم چاہتے ہیں جمہ کشمیر اپنی پارٹی آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے ویڈن ڈیز ہم اپنا جو ایجنڈا دے دیں گے اور ڈیولپمنٹ ایجنڈا بھی ہو گا لیکن ساتھی ساتھ اس کے ساتھ یہ جو ہمیں گیرنٹیز ہونی چاہیے اس میں ایک تو ہے زمینوں کا تحفظ اور نوکریوں کا تحفظ وہ رٹن ہونا چاہیے انشاءاللہ حالانکہ انہوں نے بتایا ہے ابھی تک ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کوئی بینیٹریشن نہیں ہوئی ہے کچھ لیکن انہوں نے آشواسن دیا ہے مجھے پورا امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ ہیں اپنی پارٹی کے شرینگر سے امیدوار محمد اشرف میر کبنمن آفاق کے ساتھ میں قاضی ارفان نیوز ایٹن کے لیے